اچھا اس میں ہم اور فنکشنلٹیز ڈال دیتے ہیں جس لائک ہم اس میں ایک انیمیشن بنا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں اس طرح کی مومنٹس ہو کہ ایک کچھ پرندے وغیرہ بھی اس میں دکائی دیکھ جو کہ مومنٹ میں ہوں تو میں نے بیٹ سلک کر دیا میں اس کی فوزیشن یہ سلک کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے اس کو انیبل کر دینا ہے آن سٹارٹ آب دس انیمیشن ٹی اے پھر میں نے کیا کرنا ہے اس کو اس کی مومنٹ ہم کچھ توڑا مختلف طریقے سے شو کریں گے اس کی مومنٹ جو ہے ہم شو کریں گے یہاں پہ سائز چینج اینڈ ریپیٹ بلوک انہی کی مالت سے ابھی آپ اس کو دیکھ لیں اس کو میں ترٹی ٹائم جو ہے اور دوسرا کوزیشن بھی اس کی ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہی پہ یہ جو ہے پیر ہو ٹھیک ہے میں اس کو رن کر دیتا ہوں سٹارٹ میں ہم اس کا جو سائز ہے وہ کم رکھیں گے تو اس کیلئے میں لک میں جاؤں گا لک میں چینج سائز اچھا سٹ سائز جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کی اتنا ہی رکھوں گا ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا جو اس کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ اچھا یہ چھوٹا ہو گیا میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اس کو رکھنے کے بعد میں اس کی جو ابھی اس کو رن کروں گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کا جو جو یہ والا ایکس وائی پوزیشن تھا وہ اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ابھی آپ دیکھ لیں تھوڑا یہ بہت تیز ہے تو میں اس کو سلو بھی کر دیتا ہوں کہ یہ تھوڑا سلو مومنٹ کریں تو میں اس کی زیرو ٹھو اس کی مومنٹ سپیڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ سلو سلو اہستہ اہستہ آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو ہم جو ہے فاریور جو ہے اس کو ریپیٹ کریں گے تو اس کے لیے فاریور ریپیٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جب یہ آگے آئے تو دوبارہ ادھر سے ہی سٹارٹ لے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں سرٹن پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد ایک اور ادھر سے یہ والا جو ہے غائب ہو جاتا ہے اور ادھر سے ایک اور جو ہے شروع کر دیتا ہے اب اس کے ملٹیپل انسٹانسز بھی کریٹ کر سکتے ہوں مطلب اور بھی بیٹ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر اس کو تھوڑا پیچھے یا اس کی جو ریپیٹیشن ہیں وہ کم کر دیں گے تو یہ اور بھی بہت ریل دکھائی دے گا یہ ابھی دیکھ لیں ہاں تو یہ تھا آج کا جو ریلیٹڈ ٹاپک تھا کہ ہم کس طرح ایک انیمیشن بنا سکتے ہیں ایک انیمیٹڈ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے ہم اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں